حجی صاحب بلکپ ٹو مائی کار ہلپ لائنگ کیسے آپ لوگ دیکھیں دو ہزار تیس کے سال کے آنکھ میں پہنچ گئے ہیں اور آپ نے اپنے لئے نیو کار پرچیس کری کی نہیں کری پہلے اس بات کو کومنٹ باکس میں ضرور میشنگ کری یا ابھی بھی کاروں کے جنجال میں فسے ہوئے ہیں اگر فسے ہوئے تو چنتہ مت کری ہے آپ کے لئے جنجال اور بڑا ہونے والا ہے کیونکہ دو ہزار چوبیس میں قریب پچیس سے تیس نہیں گاڑیا انڈین مارکٹ میں آنے والی ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو سنگ شیپ میں اس کی کہانی بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے کومنٹ میں ضرور میشنگ کری اگر آپ نے اپنے نیو کار کوئی پچیس کری ہے کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا اور کیا مائی کر ہلپ لائنگ کی ویڈیوز آپ کے ریلیونٹ اور یوسفول رہے کی نہیں رہے تو دو ہزار چوبیس میں کہانی ایسی ہے سارے کار منوفیکسٹر بہت پیپ ہے اگر میں برینڈ وائز بات کروں ماروتی سوزوکی سیکٹو لانچن تری نیو کارز ان ٹوٹی ونڈیو جس میں ان کا ہوگا 스 Vide کا نیو جنریشن, ڈیزای کا نیو جنریشن اور ماروتی سوزوکی کے ایلیکٹرک ایس ایو وی بسیقلی سویفٹ اور ڈیزای کے نئے جنریشن میں بلکو بریف میں چینجز جانے جائے بسیقلی ماروتی سوزوکی is going to launch an all-new 3-cylinder petrol engine جس کو وہ ماروتی گئے گی Z-series کے اندر ابھی ماروتی کی کارس کی signature aspect رہتی تھی کہ چار سلنڈر انجن ہے لیکن ماروتی بھی اب باقی کار منفیکچرز کو دیکھ کے تین سلنڈر انجن میں آ رہی ہے اور اس کی جو خاص بات ہوگی کیونکہ انجن ہوگا تین سلنڈر کا تو کار کی فیول افیشنسی جمپ ہوگے ایکسپیکٹڈ ہے کہ 27 سے 28 کلومیٹر پرتیری ڈرکی آپ کو فیول افیشنسی کمپنی کلیم کرے گی in the petrol version اور CNG مجھا سکتی ہے 37 سے 38 کی اور ساتھ میں improved interior features جو ماروتی بلینوں سے inspire ہوں گے نیا infotainment system ملے گا اور 6 airbags کی safety آپ کو swift اور desire کے نیا جنریشن میں اپلابد ہوگی ایکسپیکٹڈ ہے اپریل کے آسپاس swift کا نیا جنریشن آئے گا اور مائی جون کے آسپاس آپ کو desire کا نیا جنریشن اپلابد ہوگا تو کیا انکاس کے لئے پیپ ہے اس کو comment box میں ضرور منشن کریں اور تیسری کار ہوگی ماروتی سوزوگی کی electric SUV جو انہوں نے last year auto expo میں دکھائی تھی 2025 میں تو حالہ کی کمپنی کار کو لانچ کرے گی جنوری میں لیکن 24 کے انت میں اس کار کی booking شروع ہوگی اور چونکہ ماروتی کی electric SUV ہے دیتی کتنا ہے تو انکسپیکٹ کر رہے ہیں EVX mass market کے اندر 22 سے 25 لاکھ کی رینج میں 500 کلومیٹر کی آپ کو رینج کمپنی کلیم کریں گی تو کیا اس کار کلیپ پیپ ہے اس کو comment box میں ضرور بتائیے پھر دوسری برینڈ ہے ہونڈائی اب ہونڈائی انڈیا کا ایسا پلان ہے کہ وہ پانچ کارز لانچ کرے گی 2024 میں سٹارٹ کرے گی جنوری 2024 میں کرٹا کے فیسلیفٹ کے ساتھ اب کیونکہ فیسلیفٹ ہے تو اس میں جو کچھ میجر چینجز وہ جان لیجئے ایک تو کار میں آپ کو نئے فیچرز ملیں گے ایڈیس کا اوٹونومس کے روپ میں 360 دیلے کا آپ کو کیامرہ ملے گا دوسرا کار کا جو تربو پیٹرل انجن ابھی بند ہو گیا تھا وہ آپ کو انٹڈیوز ہوتے دکھائی دے گا وہی ورنہ والا الکازار والا 1500 سیزی کا پیٹرل انجن with 160 اوز پاور اور تیسی چیز کار کے سٹائلنگ میں آپ کو اپگریٹس ملیں گے نیا فرنکل لائٹس کا ڈیزائن تو وہ آپ کو اپگریٹس ملیں گے کریٹا 2024 کے اندر کریٹا پہ ڈسکار بھی چل رہے ہیں 50-60 ہزار روپے کے آسپس ڈیلر انٹ پہ اگر اگر اگزسٹن سٹاک لینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ نظر رکھ سکتے ہیں دوسری کار ہوگی اسی کے صوروپ میں ہونڈائی الکازار کریٹا آ رہی ہے جنوری میں الکازار most likely would come in around March اور April لیکن الکازار میں it would be purely cosmetic upgrades and Adass feature جو آپ کو اپلپ دھوگا 350 کے کیمرا آرڈی الکازار میں آرہا ہے تربو چٹر انجر آرڈی الکازار میں آرہا ہے تو cosmetic upgrade کے ساتھ اور autonomous features کے ساتھ آپ کو ہونڈائی الکازار انٹریوز دید دے گی تیسری کار ہونڈائی انڈیا کی 200 کا فیسکرپ addition اب 200 کے فیسکرپ کے پہلے چونے سے پہلے جان لیجئے 200 کا فیسکرپ آنے میں 6 سے 8 مہینے لیکن بہت existing 200 پہ ڈیلر لیول پہ اگر آپ 200 ڈیزل پلان کر رہے ہیں بلدار آپ کو 3 سے 3 لاکھ رو پہ ڈیسکرپ سکیم چل رہی ہے جو اس کی 4 wheel ڈیسکرپ کسی ڈیلر پہ سٹاک کر رہا ہے تو بلکل ڈیسکرپ کھل مانگ لیجئے this is the best time so Hyundai کی car آپ چاہیے اس price bracket پہ چوتھی car آپ کی ڈیلر پہ ہو سکتی ہے دوبارہ کرٹا اور اب Hyundai کرٹا کا electric version آئے گا جو ماروطی EVX اس سے پہلے آئے گا ماروطی سوزو کی دسمبر میں car کی انویلنگ کرے گی بوکنگ سٹارٹ کرے گی اور Hyundai India کرٹا کے electric version کو فیسٹی سیزن 24 میں کرے گی expect کر رہے ہیں almost کرتے کرتے ساڑھے 400 سے 500 پہلے گی اور کرٹا کے جو سارے فیچرز ہیں آرٹان نمس 30 ڈگری کی آرٹان سٹائلنگ ان بریوٹ وہ سب MPV car اگہ معروتی سوزو کے ایٹی گا Hyundai India 7 سٹی MPV کو لے کے آئے گی Hyundai Star Gizzard کے نام پہ ایٹی سٹی بڑی ہوگی 1500 cc پہ پٹرول انجن ہوگا اور car ویل بیس چوڑائی تھوڑا سا ایٹی سپیشیس ملے گی تو معروتی سوزو کی electric vehicle کی theme کو آگے لے چل رہا ہے بیس لئے ہر quarter میں ایک car reduce کرے گا پلس ایک quarter میں دو car بھی کرے گا پہلی car ہوگی first quarter 2024 میں Tata Motors کی punch EV پنچ EV کی کہانی ایسی ہے boss Tata Motors اس car میں بہت پہلی چاہیے میں بتا رہا ہوں جن کا budget 11 سے 13 لاکھ روپے ہے وہ اپنا پیسہ روک لیں because punch EV میں بڑی ملے والی ہے 5 step build quality easy ingress electric car lowest running cost performance اور real world میں 200 kilometer کی range آپ Tata Motors کی پنچ EV میں expect کر سکتے ہیں 11 سے 13 روپے کی پرائیس بیکٹ میں پنچ can be a reasonable impressive choice on your radar دوسری گار ہوگی Tata Motors Altruss فیس لیفت جو second quarter of 2024 میں introduced ہوگا بلینو کا فیس لیفت آج چکا ہے اور اب باری ہے Tata Motors Altruss فیس لیفت اندار جس میں car سٹائل میں تبدیل ہوں 6 airbags آپ کو اپ لفظ ہوں گی Tata Motors Altruss کے racer edition کو introduce کرے جس میں performance oriented turbo petrol engine ہوگا آپ دل اگر چاہتا ہے top notch safe performance oriented بہت بڑی build handling والی car 11 12 lakh روپے کے اس پاس آپ دیکھ سکتے ہے جو تیسری car آپ کے radar پہ ہو سکتی ہے بہت وہ ہوگی Tata Motors کی کر electric version وہ introduced ہوگا in the mid of 2024 اور کر بلکل یہ generation 2 architecture پہ Tata Motors کی پہلی electric car ہوگی سو آپ کی بلکل نگاہ ہونی چاہیے اس car پہ in case of you are looking for a mid SUV electric car in the price packet جو around petrol engine launch ہوگا around 10 September کے آس پاس اور یہ car کے اندر dual clutch transmission plus turbo GDI petrol engine جو چاہ رہے ہیں تata Motors کی mid SUV کا مل جائے لیکن petrol میں ہو تا 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 mوٹر کی harrier electric harrier کا finally تا mوٹر پھلکل دھوڑ نگالے کے ساتھ آپ harrier electric روپے کے آس پاس harrier electric would be introduced in around 2024 October November کے آس پاس تا موٹر نے harrier electric کی ٹائم موٹر رکھی ہے وہ اب جان گے بکا مطانے والا مہیندرہ کی کارز کے بارے مہیندرہ is set to launch in 3 to 4 cars in 2024 جس پہلی گار ہوگی XUV3W کا facelift جس start up on next song کا facelift آیا ہے XUV3W کا facelift بلکل ڈیو round the corner ہے gen فیب میں launch ہوگی performance oriented turbo petro engine ملے گا جو turbo GDA petro engine ملے 6 year back started ملیں گے آپ XUV3W میں improved in tierce ملیں گے styling بڑی ملے گی XUV3W میں آپ کے نگا ہو سکتی ہے دوسری گار ہوگی اسی کا electric version XUV4W اس کا festive ڈیو ہے اور وہ بھی in around feb mars تک introduced ہو تھا وہ دکھائی دے گا تیسری گار ہوگی thar thar کا five door version finally اب آپ کو 2024 پہ ملنا شروع ہو جائے گا expect کر سکتے ہے in around second quarter 2024 یا mid 2024 تک آپ کو thar کا five door مل نا شروع ہو جائے گا لیکن جو سب سے بڑی سال کی launch ہوگی مہیندرہ کی مہیندرہ کی XUV7 Delo کا electric version مہیندرہ XUV7 E8 یا E8 کے نام سے popularize کرے گی in the end of 2024 تو وہ car دسمبر 2024 میں بھارتی passenger کا market میں آئے گی تو آپ سمجھ رہے نا کتنی ساری cars جو 2014 کے electric version میں آگئی مہروتی EVX ہوں گئی ہونڈائے کی کرٹا electric ہو گئی تاٹا motors کی harry electric ہو گئی مہیندرہ کی XUV E8 ہو گئی تو یہ سب کی قیمت XUV E8 کی قیمت 28 سے 30 لاکھ روپے کے آس پاس ہو گئی تو یہ ساری cars اس سمجھ ہوتے میں دکھائے دیں گیا آپ پتہ ایک کار clip پہ پہ اس کو comment باکس میں ضرور mention پھر بات کرتے ہارڈ آس انڈیا کے بارے میں سب ہارڈ آس انڈیا سیٹو لانج ٹو ڈیو کار ایک تو ہمیز کا نیا جنریشن چینج ہے تو سسپینشن میں تیون اپ کمپنی ایمپروو انٹیریرز لے کے آئے گی نئے فیچر نئے انفو ٹیمیر سسٹم لے کے لیکن پیٹرو انڈیا رہے گا 1200 سیسی ہی وہ میں بتا رہا ہوں اس پیٹرو انڈیا کو کمڈی نئے چھڑی ہے بڑی امیتی کی پندرہ سویچے ملیں گے پلس ہونڈا اس ایسی اوی کے اندر 1500 سی 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 کا آئی وی ٹیک پیٹرو انڈیا بھی اپ لب کرائے گی تو جو لوگ چاہتے ہیں بجٹ پرائیس میں فیچر لودیڈ کار پرفورمس سیف سکس ایر بیکس ملیں گے تو ہونڈا ہونڈا آپ کو بتائیے تو اس کو کیا بتائے لیکن دو ہزار چوبیس میں کیا آئے گی کار نیویل پریمیم سی سی ایم پی وی اس کا نیا جنریشن کرے گی دو ہزار چوبیس میں اس کا ورشن کرے گی مارکٹ میں جو لوگ چاہتے تھے ایک لار سائز ایم پی وی اور سپیشیس ہو فولی لوڈڈ ہو تو وہ ان کو پسند آئے گی چالیس سے پچاس لاکھ روپے کے اس پاس اس کار کی قیمت ہوگی وہ آپ جا لیجائے تو کیمت جی آپ سے بڑھ رہی ہے نووہ ہائی کروس آپ کو بتائیے 35 لاکھ بڑھ گئی ہے تو کار نیویل قیمت بھی آپ 40 لاکھ پلس آپ کو آویلیبل ہوگی کیا لگے آئے گا EV9 کے روپ میں EV9 would be electric car up market price position 70 لاکھ روپے کیمت ہوگی بجرد آپ سے دیکھ سکتے ہیں لیکن جو سب سے main خاص ہوگا کیا کی طرف سے وہ ہوگی کیا 24 میں اس کار کی آپ کو unveiling ہوتے دکھائی دے گی کیا کی hybrid car جو آپ کو فیچر میں پور فورمس میں بڑھی car ملے کی expect رہے 18 سے 20 لاکھ روپے کے آس پاس کی قیمت ہوگی تو کونسے بن جائے گا اس ٹائم میں hybrid یا electric کافی ساری چیز آپ کے اوپشن ہوں گے پھر بات کرتے ہیں Toyota کے بار ساب Toyota is going to launch in Fortuner upgrade 2014 میں جس میں جو major highlight ہوگی اس کا ہوگا petrol engine جس میں آپ کو strong hybrid جو Innova High Cross میں آرہا ہے وہ option آپ کو Fortuner میں ملنا شروع ہو جائے گا تو جو لوگ Fortuner Deezer میں دیکھتے تھے 2024 would be a first time جب Fortuner بھی آپ کو petrol میں ملنے شروع جائے گی Deezer میں دو کار پھکے گی وہ آپ جان لے جائے Škoda idea کے بارے Kodia کا فیس لے کے انتھ میں اگر لا دیں تو بہت اچھی بات ہوگی تو امید کر لیجئے 24 کے انتھ میں آ جانے تو 25 میں اس دیلے ہو جائے وہ ایک بات ہے اور کیا بتاؤ آپ سٹر کے میکار Haalpline فرم آٹو سٹر سٹر میکار ہا ہا ڈیو